پہلا آیا پھر اس کا نام تھا ابنی الحاتم ٹھیک ہے بیٹا اس نے انویسٹیگیشن سٹار کی کس کس پہ ویجن پرسپشن ٹھیک ہے بیٹا جو ویجن ہے اس کو ہم کیسے پریسیو کرتے ہیں ہم کیسے دیکھتے ہیں ویجن پرسپشن اسی طرح اس نے ہمیں اور ایک چیز بتائی کیا سیلسیشن کیسے ہوتی ہے ہاو سیلس آرگنز ریسیم سیٹوملس ایڈریس مونس پیچھلے سال بیٹا پڑھا تھا یہ سیلس آرگنز کو ریسپونس تو سیلسیشن کیسے ہوتی ہے کیسے سیلس آرگنز سے ہم سیلس لیتے ہیں اور کیسے پھر ریسپونس دیتے ہیں اس پہ اس نے انویسٹیگیشن کی اسی طرح بیٹا اس نے انویسٹیگیشن کی ویریبولٹی ویریبولٹی ان سیلسیشن کیوں حد کسی آرگن میں ہمیں الگ الگ سیلس ہے ٹھیک ہے بیٹا ویریبولٹی کیوں ہے سیلس آرگنز میں آپ دیکھو نوز کا الگ کام ایرز کا الگ کام سکن کا الگ کام آئیز کا الگ کام یہ ویریبولٹی کیوں ہے اسی طرح بیٹا ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کیا اللہ ہمارے مارے 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 موز فوکر اس نے ایک بک لکھے اس بھک کا نام تھا ہے لیکن اکیس ان دھا آپٹکس لیکن اکیس ان دھا آپٹکس جس میں اس نے ایک تو ویجوال پرسپشن ویجوال پرسپشن دوسرا بیٹا آپٹیکل ایلیوجن ان دو چیزوں کے بارے میں لکھا ویجوال پرسپشن اینڈ آپٹیکل ایلیوجن اور بیٹا یہ پہلا تھا جس نے کیا بتایا بیٹا thôi ب personalities بیٹا توان یگ ج viable بیٹا دور پرسپشن بیٹا توانی محط بلا coar اندر رب عیسی باشی اور بیٹا اندر اور بیٹا سیشن پروسیسز کانٹرولڈ بائی کانٹرولڈ بائی برین اس لیے ہم کہتے ہیں سٹیڈی آف مانی آپ نے بیٹا پیشتے ساتھ پڑھا ہوگا ہماری جو آنکھ ہے اس کے اندر کانیکس لینز ہے جب لائٹ ریز اس لینز میں پڑھتی ہے ریفریکشن کی باجئے سے ایک ایمیج بنتی ہے ہمارے آئی میں جو سکرین ہے اس پر ہم بولتے ہیں ریٹینا وہاں اس کے بعد اس کے ساتھ ایٹیج ہوتی ہے آپٹک نروم جو یہ سینل لیتی ہے برین وہی اس نے کہا اس نے کہا ہماری آنکھوں میں ویجن نہیں ہے ویجن کہاں ہے برین کے اندر ایڈ آل سینسیشن پروسیسز کانٹرولڈ بائی برین ٹھیک ہے بیٹا تو یہ اس نے کہا ابن عال حاتیم that is why he is recorded as father of experimental psychology father of experimental psychology کیونکہ بیٹا اس نے پہلی بار investigation کی experiment کیا سینسیشن پہ ویریبولٹی ان سینسیشن ٹھیک ہے بیٹا اور اس نے پھر بک لکھی on the optics اسی یہ اس کو کہا جاتا ہے father of modern psychology experimental psychology father of experimental psychology اس کے بعد ہم بیٹا کہتے ہیں اس کے بعد اور ایک آیا 1200 میں 1200 وہ چینہ کا تھا وہ چینہ کا تھا اس کا نام تھا میمنویرس M-A-I-M M-A-I-M-O-N-I-D-E-S میمنویرس جس نے پہلی بار concept دیا نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز نیورو سائیکیٹرک نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز جیسے ریبیز بیٹا ریبیز کا نام سنا ہے ریبیز ڈیزیز ٹھیک ہے بیٹا ریبیز ٹھیک ہے ایک تو ریبیز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں بیلیڈونہ 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 ٹھیک ہے تو اس نے کہا نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز اس کو پوچھا گیا یہ نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز کیا ہوتا ہے یا نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز کیوں ہوتے ہیں اس نے کہا because improper functioning in the central nervous system effect brain which causes نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز improper yeah imbalance imbalance in the function of in the functioning of CNS effect effect is brain which results in which results in which results in new new no ниورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز تو پھر سے اس پہ brain کو ہی انکویوٹ کیا اس نے کہا جو ہمارا CNS سینٹرل نروس سسٹم ٹھیک ہے بیٹا جب اس میں ایم بیلنس ہوتا ہے جب وہ پروپرلی فنکشن نہیں کرتا ہے وہ کس کو ایفیکٹ کرتا ہے برین کو کیونکہ سین ایس کس کا سسٹم ہے سین ایس میں ہی آتا ہے بیٹا برین برین جب ہم سینٹرل نروس سسٹم پڑھتے ہیں اسی کے اندر تو برین آتا ہے جب اسی کی فنکشن ایم پروپر ہو گئی وہ کس کو ایفیکٹ کرتا ہے برین کو اور ان سے کونسی ڈیزیز ہو Northern psychiatric disease जیسے ہم نے کہا ریبیز یا اور ایک ایل بھی لکھو کہ وہ بھی چلے گا ٹویل ہنڈرن تھرٹی یہ بیٹا پولش فیزیشن تھا پولش فیزیشن پولش فیزیشن اور فیلوسفر اور فیلوسفر اور فیلوسفر اور فیلوسفر اس نے پہلا کانسپٹ دیا association of areas in mind کیا association of areas in mind association of areas in mind occurs in subconscious occurs in subconscious اور بیٹا اسی بیٹھلوں کو کہا گیا فیلوسفر اور فیلوسفر ایسی بیٹھل ایسی بیٹھل اور بیٹھل آپ بیٹھل میں آپ کو کہنا رہا ہوں بیٹا مجھے سونچ کے بات کرنا آپ کب سونچ ہوگی ہے میں بو رہا ہوں آپ گئے آپ نے مجھے بولا سار میں سائیکولوجی کیوں لوں میں نے آپ کو کچھ لیزنز بولے میں نے آپ کو بولا بیٹا مجھے کل آپ سونچ کے بات کرنا آپ سائیکولوجی دینے نہیں ہو یا نہیں ہو آپ اس ٹائم پونشیس ہوں آپ جب گھر جاتی ہو گھر میں آپ جب بیٹھتی ہو آپ اپنی دماغ میں تھنک کرنا سکتے ہیں ہاتیم کے بعد ٹویلہ ہنڈرن میں اور ایک آیا جس کا نام تھا میمونائیڈ اور بیٹا یہ جو میمونائیڈ تھا اس نے بیٹا کنسپٹ دیا ہے کس کا کنسپٹ دیا ہے نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز اور بیٹا اس نے کیا بتایا اس نے بتایا جو نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز جیسے ایکزامپل کے طور پر ربیز یا بیلنڈونہ بیلنڈونہ جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا ربیز ہے یا اسی طرح ہم کہتے ہیں بیلنڈونہ انٹوکزیکیشن انٹوکزیکیشن اس نے کہا بیٹا یہ دونوں کیا ہے یہ نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز ہے اور اس نے کہا یہ جو نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز ہے یہ کیسے ہوتے ہیں because of improper function or imbalance in the function of central nervous system دیکھیں بیٹا improper or imbalance in the functioning of in the functioning of in the functioning of in the functioning of central nervous system ٹھیک ہے بیٹا یہ کس نے کہا بیٹا یہ کہا میمونائرس نے نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈلز کا بیٹا ٹویل ہینڈرن میں اس کے بعد بیٹا ٹویل ہینڈرن ٹھٹی میں اور ایک آیا جس کا نام تھا ویٹھیلو 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 ٹویل ہینڈرن ٹھٹی ٹھیک ہے بیٹا اور یہ جو بیٹا ویٹھیلو تھا یہ ایک پولش فلوسفر تھا پولش فلوسفر اور بیٹھیلو فلوسفر کہاں پہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں مائنڈ کے اندر پہلا کنسپٹ اس نے یہ دیا دوسرا کنسپٹ بیٹا اس نے کیا دیا اس نے بیٹا کیا کیا ہی فاؤنڈ ہی فاؤنڈ سب کونشیس مائنڈ سب کونشیس مائنڈ اسی نے بیٹا پہلی بار کون سی ٹرم دی سب کونشیس مائنڈ جس کو پھر لیٹر آن جس پہ پھر سیگمنٹ فرائیڈ نے بہت زیادہ کام کیا سب کونشیس مائنڈ تو بیٹا جب ہم سیگمنٹ فرائیڈ کی تھوری پڑیں گے ہم وہاں بتائیں گے ہمارے مائنڈ میں تین حصے ہیں کونشیس سب کونشیس اینڈ انکونشیس تو اس نے سب کونشیس کی ڈسکاوری کی اس نے ہمیں سب کونشیس کے بارے میں بتایا اس کے بعد بیٹا ہم کہتے ہیں سائکولجی کی ترم 1519 میں یہ جو سائکولجی کا ورڈ ہے سائکولجی اس ورڈ کو کوائن کیا ریڈالف گوئیکل گوئیکل ریڈالف گوئیکل نے سائکولجی ورڈ کو کوائن کیا کابیٹا 1590 میں ہاں کوئن کیا جس کو بیٹا اس سے پہلے ریڈالف گوئیکل سے پہلے 66 years کس نے کوئن کیا تھا اس کا نام تھا بیٹا مارکو مارکو اس کا نام تھا بیٹا مارکو موریلک بٹ ان لیٹن کس میں بیٹا لیٹن میں اور بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں لیٹنسٹ 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 ٹھیک ہے تو اس نے پہلے کوئن کیا تھا مگر لیٹن لینگویج میں اس کے بعد ہم کہتے ہیں ریڈالف گوئیکل نے اس کو کوئن کیا 1519 ان دونوں کے بعد بیٹا آیا اس کا نام تھا رینے ڈیکارٹس رینے ڈیکارٹس رینے ڈیکارٹس رینے ڈیکارٹس یہ بھی بیٹا ایک فلوسفر تھا جو رینے ڈیکارٹس جو تھا یہ بھی ایک فلوسفر تھا جو کس کے بعد بیٹا آیا ریڈالف گوئیکل کے بعد اور یہ جو بیٹا رینے ڈیکارٹس تھا اس نے بیٹا ایک تھوری دی کیا دی بیٹا تھوری یہ ایک فرنچ فلوسفر تھا اور یہ تھا بیٹا میتھمیٹیشن بھی اس نے بیٹا ایک تھوری دی کیا ڈیولیزم کی کس کی بیٹا ڈیولیزم اس نے کہا mind and body are separate identity mind and body are separate identity اسی concept کو اس نے بولا ڈیولیزم اسی concept کو اس نے کیا بولا ڈیولیزم اور بیٹا he is the first one who gave concept of emotions یہ پہلا تھا جس نے کس کا concept دیا emotions کا اس نے ایک کوڈ بولا ہے i think therefore i am اس کا ایک فریمس کوڈ ہے i think therefore i am میں نے سوچا پھر میں ایسا بنا i think therefore i am ٹھیک ہے بیٹا i think therefore i am یہ اس کا فریمس کوڈ ہے رینے ڈیکارٹس کا یہ فریمس کوڈ ہے اور بیٹا یہ جو رینے ڈیکارٹس تھا اس نے بیٹا کس کو importance دی ہے کاغنیشن آن ہیومن ایکسپیڈینس کاغنیشن کاغنیشن آن ہیومن ایکسپیڈینس اس نے زیادہ فوکس اسی پہ کیا ہے ہیومن ایکسپیڈینس پہ کیا کرنا کاغنیشن کرنا ہیومن ایکسپیڈینس کو جاننا یہ اس کا مین فیل دے رہا ہے اب دیکھئے بیٹا اس نے کہا mind and body اور separate identity mind and body کیا ہے بیٹا separate identity اسی کو اس نے کیا کہا dualism dualism کا مطلب کیا ہے بیٹا mind and body اور separate identity mind and body اور separate identity mind and body جو ہے یہ کیا ہے separate identity اور بیٹا اس نے ان کو کیا بولا ہے two یہ جو بیٹا رینے ڈکارٹس تھا اس نے ان کو کیا بولا ہے two realms of existence mind and body اور separate identity جب اس نے بیٹا dualism کا concept دیا اس نے کیا بولا mind and body اور separate identities ٹھیک ہے بیٹا and these two are called mind and body are called two realms of existence two realms of existence two realms of existence اس نے ان کو بتایا two realms of existence ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد اس نے کیا بتایا اس نے بتایا physical realm کیا بتایا physical realm means our body means our جو ہماری body یہ کیا ہے یہ ہے physical realm اور اس کو اس نے بولا ہے relief of matter and energy relief of matter and energy physical realm کو اس نے کیا بولا ہے relief of matter and energy ہماری body کس سے بنی ہے matter and energy اور بیٹا اس کے بعد اس نے کہا جو دوسرا ہے جو دوسرا ہے مائنڈ اس کو اس نے کہا ہے thinking substance کیا کہا ہے بیٹا thinking substance مائنڈ جو ہے یہ کیا ہے thinking substance or later on اس نے کہا the mind and body are interacted by a gland which is known as pineal gland mind and body are interacted mind and body are مائنڈ اینڈ بوڈی آر انٹریکٹیڈ مائنڈ اینڈ بوڈی آر انٹریکٹیڈ تھو مائنڈ اینڈ بوڈی آر انٹریکٹیڈ تھو پینیل گلینڈ پی آئی این ای ای ایل پینیل گلینڈ پیشلے سال آپ نے پڑھا ہوگا پینیل گلینڈ پینیل گلینڈ اس کا کانسیٹ کیا تھا اس کے ریلیٹڈ which he incorrectly thought which he incorrectly thought to be unique to humans to be unique to humans اس کو لگا یہ شاید ہیومن کے لیے کیا ہے یوں نہیں کہ کونسا بیٹا پینیل گلینڈ جو کس کا ایسپیکٹ ہے مائنڈ کا جو کونسا بیٹا پینیل گلینڈ مائنڈ کی قابط تنیشنیاں مائنڈ کیا مائنڈ کیا غیراء ان دا باڈی تو بیٹا اس کا کنسپٹ کیا تھا اس کا کنسپٹ تھا مائنڈ اور باڈی جو ہے یہ انٹریکٹ کرتے ہیں پینیل گرینڈ سے آپ سے پچھلے ساتھ پڑھا ہوں گا پینیل گرینڈ کی لوکیشن کیا ہے بٹوین ٹو ہمسپیلز جو ہمارے برین میں دو ہمسپیلز ہوتی ہے رائیٹ اینڈ لیٹھ انہی کے بیچ میں یہ ہوتا ہے اور اس کا مین فرنکشن کیا ہوتا ہے سلیپ کنٹو سلیپ میکنیزم سلیپ میکنیزم سلیپ میکنیزم سلیپ میکنیزم اور یہ کچھ کنٹول کیا بھی کرتا ہے یہ ہرمون ریلیز کرتا ہے اس کا نام ہے میلیٹونین میلیٹونین اس کے بعد بیٹا یہ جو رینے ڈکارٹی تھا اس کے ایڈیا کو بیٹا ریجیکٹ کیا گیا اس کے ایڈیا کو ریجیکٹ کیا گیا کس کس نے پہلے کا نام تھا دیورڈ ہیوم دیورڈ ہیوم دوسرے کا نام تھا پہلے کا نام تھا دیورڈ ہیوم دوسرے کا نام تھا بیٹا ایمیول کانٹ ایمیول کانٹ اور بیٹا جان لوک جان لوک تھومس ریڈ تھومس ریڈ ر ای آئی ڈی اور تھومس حبس انہوں نے بیٹا اس کے ایڈیا کو کیا کیا بیٹا ریجیکٹ کیا دی پریمور دی ایڈیا اف مونو ایزم مونو ایزم دی پریمور دی ایڈیا اف مونو ایزم what do you mean بی مونو ایزم means mind and body are interacted mind and body are separate identity mind and body are not separate identity they are same identity there is only one identity ٹھیک ہے بیٹا دو identity ایک ہی identity ہے mind and body separate نہیں ہے بلکہ وہ inter connected ہے اور بیٹا انہوں نے ایک چیز پریمور کی انہوں نے کیا بتائے یہ بھی فلسپ ہر اس تھے انہوں نے بیٹا ایمپیریزم فلسپی پریمور کی کونسی بیٹا ایمپیریزم فلسپی ایمپیریزم فلسپی what do you mean by ایمپیریزم فلسپی knowledge is gainer through experience knowledge is gainer through experience یہ ایمپیریزم فلسپی ہمیں بتا دی ہے knowledge is gainer through experience اسی کا مطلب کیا ہے بیٹا ایمپیریزم فلسپی knowledge کسے ہم gain کرتے ہیں بیٹا ایمپیریزم سے the area that all knowledge comes from experience the area the area that all knowledge comes from experience all knowledge comes from experience in in philosephorus کا اور ایک believe تھا جس کو انہوں نے کہا tabula rasa کیا بتا tabula rasa انہوں نے کیا بتایا tabula rasa which writes everything on the human mind یہ ان کا believe تھا ان philosophers کا جنہوں نے کس کے reject کو area کو reject کیا ڈکاٹے کے area کو یہ کہتے تھے ان کا concept تھا tabula rasa مطلب blank slate human mind is blank at the time of birth it is experience which gives knowledge to human mind which takes all knowledge into the human mind ٹھیک by the philosophy of empiricism all knowledge gained through experience انہوں نے رنے ڈکاٹے کے area کو reject کیا ٹھیک ہے بیٹا یہ philosophers تھے انہوں نے رنے ڈکاٹے کے area کو کیا کیا reject کیا اور بیٹا انہوں نے بتا یا how the mind comes to acquire knowledge ان کا main concept کیا تھا how the mind comes how the mind comes to acquire the knowledge how the mind comes to acquire the knowledge کیونکہ بیٹا یہ کیا سمجھتے تھے mind کیا ہے بیٹا tabula rasa black slate ٹھیک بیٹا اسی لیے انہوں نے بتایا کیسے mind کو knowledge ملتی ہے اس کے بعد بیٹا دو آئے اور اے کا نام تھا friends joseph gall f r a n z friends joseph gall g a n اور بیٹا ہاں اس کے بعد joseph gall and john 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 joseph joseph super john super zi him friend joseph gall and john super zi him in 1808 1808 انہوں نے کیا بتایا in 1808 انہوں نے بیٹا develop کیا کیا developer phrenology 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 کیا تھی זה x میرا ہماری میند میں جتنی بھی یا ہمارے برین میں جتنی بھی میمیناں پروشیس ہوتی ہے اس کے لیے الگ 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 فیکلٹیز ہیں اس کے لیے الگ الگ چیز ہیں ہمارے مائن میں الگ الگ ایڈیا ہے ہر کوئی ایڈیا ہمارے مائن میں الگ الگ منٹل پروسس کو کنٹرول کرتا ہے انہوں نے بیٹا وہی بتایا سچ ایس خوب خوب کے لیے الگ ایڈیا ہے لاؤ لاؤ کے لیے الگ ایڈیا ہے گریر گریر کے لیے الگ ایڈیا ہے گریر کے لیے الگ ایڈیا ہے اسی طرح بیٹا سپریچوال اس کے لئے الگ نہیں لیا تو انہوں نے کنسپٹ دیا کس کا فرینولوجی کا اور بیٹا انہوں نے کہا یہ جو ٹریٹس ہوتے ہیں مطلب مطلب کیا ہے بیٹا یہ جو ٹریٹس ہوتے ہیں اور ابلیٹیز دو چیزیں بیٹا دوسری بیٹا یہ جو ٹریٹس اور ابلیٹیز ہوتی ہے یہ بیٹا کیا ہوتی ہے ریزائیڈ ریزائیڈ ریزائیڈس اندہ سٹن ریزائیڈس اندہ certain part of the brain part of the brain یہ کچھ parts میں ہوتی ہے and can be majored by and can be majored by by can be majored by bumps bumps ایک technique ہے bumps and bumps and indentations indentations یہ بیٹا psychological techniques ہے bumps and indentations in the sickle in the sickle in the sickle تو انہوں نے بیٹا phrenology کو ڈیون لاب کیا جس نے یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہمارے برین میں الگ الگ areas ہے الگ الگ function کے لئے جتنے بھی ہم mental functions کرتے ہیں ہر کوئی mental function کے لئے الگ الگ area ہے اور انہوں نے لیٹر آن کیا بتایا جو ہمارا brain ہے جو ہمارا brain ہے اس میں بیٹا traits and abilities certain parts میں ہے ان parts کو ہم major بیٹر کیسے کرتے ہیں ڈو ٹیکنیک سے bumpers and indentations in the sickle یہ بیٹا ان کا concept تھا کل بہت دیکھیں گے بیٹا بہت لی بیٹر کیسے کرتے ہیں